حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مسائب سے بچتے کیلئے اللہ تعالیٰ سے اس طرح پنہا مانگا کرو اللہم انی عوض بکا من جہد البلا ودرک الشقا وسوء القضا وشما تا تل آدہ اے اللہ میں آزمائش کی اس مشقت بدبختی کے ملنے عوضہ وقدر کے برا لکھے جانے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے تیری پنہ مانتا ہوں ایسی سخت آزمائش جو انسان برداشت نہ کر سکے سخت مشقت کا لفظ بلا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ماں کیلئے بولا ہے جب پرون نے ہر پیدا ہونے والی لڑکے کو ختل کرنے کا حکم دیا ایک ماں کے لئے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ اگر اس کے سامنے اس کی اولاد کو ختل کر دیا جائیں والدین کی زندگی میں اولاد کی وفات بھی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے مال کے نقصان کی آزمائش بھی بہت جان لیوہ ہوتی ہے کوئی جان لیوہ بیماری کی آزمائش جو برداشت سے باہر ہو جائے کئی دفعہ انسان پر ایسی آزمائش آ جاتی ہے جس کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے اے اللہ ہم پر ہمارے گناہوں کی وجہ سے کوئی آزمائش نہ ڈالنا قرآن میں آتا ہے انسان پر زیادہ مسئبتیں اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں تقدیر کے برے فیصلے سے مراد ہماری تقدیر میں کوئی آزمائش اللہ نے لکھی ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو تقدیر کے اس برے فیصلے سے بچائیں کیونکہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے اور آنے والی مسئبت کو روک دیتی ہے دشمنوں کے خوش ہونے سے مراد ہم پر کوئی ایسی آزمائش نہ آئے جس سے ہماری دشمن ہم پر ہسیں ہیں کیونکہ دشمنوں کا کام دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہونا ہوتا ہے مذائب سے بچنے کے لیے بہت فائدہ مند دعا ہے یہ دعا یاد کر کے شعور کے ساتھ اپنی نماز میں پڑھنا چاہیے تاکہ ہم آزمائشوں سے محفوظ رہیں اللہم انی عوض بکا من جہد البلائی و درک الشقا و سوء القضاء و شماتت العاداء